امید کرتا ہوں دوستو آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے دوستو آج ہم آپ کو بتلانے والے ہیں کہ خواب میں پانچ چیزیں دیکھنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ خواب میں اگر کوئی یاقوت دیکھے سبز یا سرخ رنگ کا تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اگر کوئی بندہ یا بندی خواب میں یاقوت دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خوبصورت اور نیک عورت سے نکاح کرے گا یا اسی طریقے پر اس کے یہاں کوئی خوبصورت لڑکی پیدا ہوگی اسی طرح اگر خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کھود رہا ہے اور پہاڑ کھودتے کھودتے درمیان میں کوئی سونے کی کان آگئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اپنی عزت اور مرتبے کے اعتبار سے ولایت یا حکومت پائے گا اسی طرح اگر خواب میں کوئی یہ دیکھے کہ اس نے کوئی چیز پائی ہے کہیں سے اس کو کوئی چیز ملی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ زندگی میں جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں اس کو کہیں سے کوئی چیز ملے گی خواب میں اسی طریقے پر چمبیلی کا پھول دیکھنا اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ کسی دوست نے اس کو چمبیلی کا گلدستہ پیش کیا ہے چمبیلی کے پھول کا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات پیش آئے گی ایسی گفتگو پیش آئے گی جس سے ان کی دوستی ختم ہو جائے گی اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اسی طرح اگر خواب میں کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں کنگن کڑا پہن رکھا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی تکلیف اور زحمت پہنچے گی کوئی پریشانی پہنچے گی تو دوستو آج ہم نے آپ کو خواب میں یہ پانچ چیزیں دیکھنے کی تعبیر بیان کی ہے بتلائی ہے اگر آپ نے ان پانچ چیزوں میں سے خواب میں کچھ دیکھا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھئے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ